بنگلہ دیش میں لوگ ڈاؤن کے دوران اجرت کے لیے مزدوروں کا احتجاج جبکہ متاثر افراد کا کہنا ہے کہ ہمیں اب تک گزشتہ ماہ کی تنخواہیں بھی نہیں دی گئیں بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں گارمنٹ فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں نے کورونا وائرس کے باعث لوگ ڈاؤن کے دوران کام اور اجرت دینے کے لیے احتجاج کیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش دنیا میں گارمنٹ کے شعبے میں چین کے بعد دوسرے نوبر پر ہے لیکن کورونا وائرس کے باعث اس مد میں ہونے والی برامدات میں کمی سے مالی سال میں چھے عرب رولرز کے نقصان کا خطشہ ہے ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے اندر موجود ریٹیلرز اور دنیا بھر سے دیئے گئے آرڈرز کو کمپنیز نے منسوخ کر دیا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو آپس میں فاصلہ رکھنے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں لیکن بنگلہ دیش میں مظاہرین نے فاصلہ رکھنے کی ہدایات کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے چٹا گانگ کی زڑکوں پر احتجاج کرنے والے افراد نے کہا ہے کہ وہ اب تک گزشتہ ماہ کی تنخواہ کے منتظر ہیں بنگلہ دیشی پولیس افسر محمد زمین الدین نے کہا ہے کہ پولیس نے ایک فیکٹری کے مالک سے اس حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے 28 اپریل سے پہلے اداگیوں کی یقین دہانی کرائی ہے